نیپال کے میئر بالنسا کی سرکھیاں اور زیادہ بڑھنے کو ہے اور اب یہاں پہ انڈین بولی ووڈ کے بہت بڑے سٹار نے نیپال کے میئر کے بارے میں جو بولا ہے اس سے آپ بھی سن کر امپرینس ہو جائیں گے امپرینس ہونے والی بات بھی ہے کیونکہ اتنا بڑا سٹار ہوتے ہوئے بھی میئر کو خود سے بڑا سمجھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہاں پہ اس قابلیت کو کہ وہ میئر بنے اس کو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ سمجھتا ہے یہ بھی باتیں نمسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی جانیں گے کہ کون سے ایکٹر ہیں انڈیا کے جو کی میئر بالنسا کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیپال کے اندر ان کا وزٹ ہی کیوں ہوا یہ سب سے بڑی بات کہیں کہیں نظر آتی ہے تو ویڈیو کے ان تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالے شیئے تاکہ آپ پول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہم نے ایک خبر دی تھی جس کے اندر کارٹمانڈو دنیا کا ایک نمبر پر یہاں پہ بیسٹ نیچر ڈیسٹینیشن بن چکا ہے اور اس کی بھی کہیں کہیں ہم کوششیں بات کر سکتے ہیں بالندر شاہ کی بارے میں ابھی اگر بات کریں نپال کی ایک مووی بارہ گاؤں جس کے اندر انڈیا کے موسٹ پوپولر ایکٹرز سمائی تھے ہیں چاہے وہ پوشپاٹو کے ویلن ہوں چاہے وہ برما نندم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے پھر وہ ہم بات کر سکتے ہیں انڈیا ایکٹر پردیف راوت جس نے کبھی یہاں پہ گزنی فلم کے اندر ایز ای لیڈ ویلن کی بھومی کا نبائی تھی یعنی کہ بہت بڑی سوپر ڈوپر ہٹ مووی تھی اس سمائی کی گزنی اور جس نے اپنا ہی ریکوڈ توڑا تھا دھوم کے ساتھ یعنی کہ ہم بات کر سکتے ہیں آمیر خان کی مووی نے آمیر خان کی ہی اگلی مووی نے ریکوڈ توڑا تھا تو کل ملاگر بات یہ ہے کہ بہت فائمس ایکٹر تھے اور انہوں نے جو کہا ہے جب وہ نپال کے اندر آئے بکوز وہ بھی بارہ گاؤں میں یہاں پہ سین کر رہے ہیں ایزے رول کر رہے ہیں کارٹمانڈو کے میر بالیندر شاہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں میں نے بہت کچھ سنا ہے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے اور وہ ایک بہت ہی مہان ہستی میرے کو لگتے ہیں بہت پرشد بھی ہیں وہ مجھے آشری اس بات کا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک آرٹسٹ میر بھی ہوتا ہے ایک آرٹسٹ میر بننا بہت بڑی بات ہے اور نیپالی ابھی نیتا اچھے ہیں اور پرتیبہ زبان بھی ہیں میں میر بالیندر شاہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نیپالی فلموں کا سمرتھن کرنے کا نورد کریں یعنی کہ جو بالیندر شاہ ہیں ان کی تعریفیں انہوں نے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ خود انڈسٹری سے جورے ہوئے ہیں بکوز وہ پہلے سنگر تھے ریپر تھے اور اس کے بعد وہ میر بنے رازنیتی میں گئے تو ان کا یہ ماننا ہے پردیپ کا کہ ان کو کہیں کہیں نیپال کی فلم انڈسٹری کو گروتھ دلانی چاہیے بکوز وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ اگر گروتھ دلانا چاہیں گے وہ اگر کچھ اس کے بارے میں قدم اٹھائیں گے تو بکھو بھی اس کے اندر گروتھ ملنے والی ہے یہ ایک بہت بڑی سوچ کو انگیت کرتا ہے چاہے وہ نیپال کی فلم انڈسٹری کو لے کر ہو چاہے پھر وہ بالیندر شاہ کی اپلبنیوں کو لے کر ہو اور چاہے وہ انڈین ایکٹر کی یہاں پہ سیمپیتھی کو لے کر ہو چاہے کچھ بھی مانو آپ لیکن بالیندر شاہ کا یہ بھی ایک رتبہ بہت اچھا دیکھنے کو ملا اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے چلیئے آج کے لئے ترکتا ہے گونے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے آج رہنگے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن دبالے جی تاکہ آپ کو لائف دیٹ بھی سب سے پہلے میں سکے